ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو پاکستان پیویلین ہے اس ایگزیبیشن میں اس کو کل اس ایگزیبیشن کے بیسٹ پیویلین کا ایوارڈ ملا ہے ٹیکسٹائل ہماری بہت بڑی سٹرنگ ہے اس ایگزیبیشن میں بھی جہاں ٹیکسٹائل کی ایگزیبیشن تھی یہاں پہ بھی ہمارے جو سیالکورٹ کے ایکسپورٹر تھے کچھ سپورٹس گرز بھی لے کے آئے ہوئے ہمارے بیٹس ہیں ہماری ہاکیاں ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان افضل افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں لما نیوز میں اس وقت آسٹریلیا کے شہر میلبر میں ہوں جہاں پہ انٹرنیشنل ٹیکسٹائل کی ایک ایکسپو جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے جو کونسل جنرل اور پاکستان آسٹریلیا میں تائنات ہیں محمد شرف وہ اس بارے میں بتائیں گے یہ ٹیکسٹائل کی جو ایکسپو جاری ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ پاکستان کی کوئی اٹھارہ کمپنیاں آئی ہوئی ہیں ٹیکسٹائل کی جو اپنی پروڈکٹس کو ڈسپلے کر رہی ہیں ہم نے ایک یہاں پہ بہت بڑا پاکستان پیویلین لگایا ہے ٹریڈ ڈیولپنٹ آثارٹی آف پاکستان نے ان تمام کمپنیز کو یہاں پہ لانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہاں پہ ہماری کمپنیاں ہیں وہ پاکستان کے ٹاولز ہماری بیڈ ٹیکسٹائلز ہماری ادھر ہوم ٹیکسٹائلز اپیرل سپورٹس ویئر اس طرح کی پروڈکٹس کو ڈسپلے کر رہی ہیں اس ایکزیبیشن میں آسٹریلیا نیوزی لینڈ فیجی سے جو بائرز آتے ہیں جو ڈیفرنٹ کمپنیوں کے برینڈز کے چین سٹورز کے بائرز آتے ہیں وہ یہاں پہ آکے بائنگ کرتے ہیں اپنی دکانوں کے لیے یا اپنے سٹورز کے لیے تو اس ایکزیبیشن میں ہماری کمپنیاں ماشاءاللہ جیسے آپ نے دیکھا ہے بہت راش لگا ہوا ہے یہ توجہ کا مرکز ہیں اور مجھے آپ کو یہ بتانے میں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو پاکستان پیویلین ہے اس ایکزیبیشن میں اس کو کل اس ایکزیبیشن کے بیسٹ پیویلین کا ایوارڈ ملا ہے پاکستان کو ملا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ڈسپلی تھا وہ ان تمام باقی کنٹریز کے اٹھارہ کمپنیز کنٹریز کی کمپنیاں یہاں پہ ہیں تو جو پاکستان پیویلین ہے وہ یہاں پہ سب سے بیسٹ پیویلین کا ایوارڈ لے کے آیا اور یہ ٹرافی پڑی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جی اشرف صاحب یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں بزنس مین ہے وہ اسریلیا میں اگر تجارت کرنا چاہتے ہیں انڈسٹری کو یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے وہ کیا کریں گے جی دیکھیں آسٹریلیا بڑی اٹریکٹیو مارکٹ ہے پاکستان کے لیے یہاں پہ ہم اپنی ٹیکسٹائل لاسکتے ہیں ٹیکسٹائل ہماری بہت بڑی سٹرنگ ہے اگر آپ پاکستان کی ٹیکسٹائل یہاں لانا چاہ رہے ہیں اس طرح کے ایوینٹس میں آکے شرکت کریں تو تی ڈی اے پی آپ کی جو کاسٹ آف پارٹسپیشن ہے اس میں ففٹی پرسنٹ تک سبسیڈی بھی دیتی ہے تو آپ اگر آنا چاہیں ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹر ہیں اس طرح کے ایگزیبیشن میں آئیں اگر آپ ٹیکسٹائل کے علاوہ ادر پرودکس کے ایکسپورٹر ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایگزیبیشن بھی مل سکتی ہیں آپ اپنے ڈیلیگیشن لے کے آئیں آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو یہاں کے باہر سے کنیکٹ کروا سکتے ہیں آپ کو اگر اس کے علاوہ کوئی اور مدد ہم سے کونسل خانہ سے چاہیے ہو تو ہم حاضر ہیں ہم آپ کے یہاں پہ بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ٹریڈ ڈیولمنٹ آثارٹی آف پاکستان اور آپ کا کونسل خانہ حاضر ہے اچھا اشرف صاحب یہ بتائیں کہ جو اسٹریلیا ہے اس کو سپورٹس کنٹری کے نام سے بڑا فیلت ہے اور پاکستان میں جو سپورٹس کی اتنا اچھا سپورٹس نہیں ہے جتنے لوگ سوائے کرکٹ کے علاوہ تو دوسری کرکٹ نہیں ہے اس کے علاوہ پاکستان میں سیالکورٹ میں جساں انڈرسٹی بڑا کام کر رہی ہے سپورٹس کے حوالے سے پاکستان میں جو لوگ اسٹریلیا میں جو لوگ ان کے متعلق بتائیں کہ اس کو کیسے پرموٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو وہاں سے کوئی پروجیکٹ ایسی چیز تیار کر کے وہ یہاں پہ لائی جائیں اور اس سے جو سپورٹس کنٹری میں اس کو جو طرح پرموٹشن مل سکے پاکستان کو جی دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہیں جو سپورٹس کے حوالے سے یہاں پہ آ سکتی ہیں اور ہمارا بہت پوٹینشل ہے ایک تو سپورٹس گوڈز ہیں اور دوسرا سپورٹس ویئر ہے کچھ چیزیں ہیں جن کے ساتھ آپ گیمز کھیلتے ہیں جیسے فٹبالز ہیں ہمارے بیٹس ہیں ہماری حاکیاں ہیں یا جتنی بھی سپورٹس گوڈز ہیں اور دوسرا ہے سپورٹس ویئر یہ دونوں چیزوں کی بڑی فاسٹ گروئنگ مارکٹ ہے آسٹریلیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری سیالکوڈ کی جو خاص طور پر سپورٹس گوڈز کی انڈسٹری ہے وہ بہت اگریسیو انڈسٹری ہے ہم پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس ایکزیبیشن میں بھی یہاں ٹیکسٹائل کی ایکزیبیشن تھی یہاں پہ میں نے راش دیکھا وہ ہے ہمارے سپورٹس ویئر کے سٹال پہ ہمارے ہاں یہاں پہ تقریباً عادی کمپنیاں ہیں جو سپورٹس ویئر کو یہاں پہ پرموٹ کر رہی ہیں سب سے زیادہ جو بائر آیا ہے وہ ہماری سپورٹس گوڈز کی کے سٹالوں پہ آیا ہے سو ہم جو سپورٹس گوڈز اور سپورٹس ویئر کی کمپنیاں ہیں ان کو پرموٹ کر رہے ہیں ٹریڈ ڈیولپمنٹ آرٹی ان کو باقیدہ طور پہ پریفرنس دیتی ہے اس طرح کی ایکزیبیشن میں اور آسٹریلیا میں انشاءاللہ we will keep on growing the way we are growing currently